اور حضرت عالم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے اللہ نے میساق لیا جب ہم بات شروع کریں گے جب بات ہوگی انشاءاللہ لیکن یہ باتیں ہمیں اپنے دل میں جاگوزی کر دیلی چاہیے کلمہِ طیبہ کے تعلق سے کہ محمد الرسول اللہ جیسی ذات اس پورے نظامِ کائنات میں دوسری نہیں ہے سید افضال علی صاحب درشیف فرمائے سید افضال علی صاحب کا مکان بن لائے ماشاءاللہ میں حاضر ہوں گا بہت جلد اسلام علیکم اسلام تو یہ بات ہمارے دل میں جاگوزی ہو جانی چاہیے چلی اب ہم بات شروع کرتے ہیں نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ کریم اما بعد فعوض باللہ السمیق العلی من الشیطان غزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الطوابین و یحب المتطاہین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو لوٹ جانے والوں کو رجوع کرنے والوں کو اور پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے ہماری گفتگو وضو سے شروع ہوئی تھی طہارت سے شروع ہوئی تھی اور ہم نے طہارت کے تعلق سے باتیں کی تھی رضی بھائی نے مجھ سے معلوم فرمایا تھا کہ ہم نواقع سے وضو بتائیں گے یا مکروحات سے وضو بتائیں گے یقینا بتائیں گے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں اگر آپ ہزار کی اجازت ہو اور آپ میں سے کوئی کہے کہ ہاں یہ بتا دیجئے تو میں بتاؤں گا کہ ہم اجمالاً یعنی مقتصراً نماز کے شرائد بتانے اور پھر واپس لوٹ آئیں وضو پر تاکہ دو باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نواقع سے وضو بھی بتاؤں گا بغیر اس کے کام پورا نہیں ہوگا ہماری بات یہاں تک ہوئی تھی کہ میں پھر ارس کرنوں یہ بینطہ ضروری بات ہے جو مجھے ارس کرنا کیونکہ طہارت پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارا بنن نماز کی شرٹوں میں شرٹے اول ہے بنن کا پاک ہونا دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا اور اس پر میں نے گفتور مختصر کی تھی یہ کہ سوکی جگہ جو ہے وہ پاک ہوتی ہے اور تمام زمین اس نظام کائنات میں واحد مذہب اسلام ہے جس کے لیے پوری زمین مسجد بنائی ہے اللہ نے پوری زمین دنیا کے جس حصہ میں چاہیں آپ نماز پڑھنے اس کی وہ جگہ سوکی ہونی چاہیے اور سوکی جگہ پاک ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بوتوں کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا تصویر کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یہ لہذا آپ کو رکھنا پڑے گا کہ آپ وحدہو لا شریق کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی نجیس و ناپاک چیز نہ ہو اور نجیس و ناپاک چیز کہتے ہی بہت ساری باتیں ایک لمبی طویل پہلی تمہارے سامنے آگے کڑی ہو جاتی ہیں تو یہ بہت آسان ہے ستر عورت کے تعلق سے میں نے ارش کیا تھا کہ ستر کا دھکنا فرض ہے اور وہ میں نے بتا دیا تھا اور عورت یعنی مرد کی ستر بھی بتا دی تھی کہ ناف سے نیچے اور گھٹنے کے نیچے تک ہے یہ بار بار اس لیے دھورایا جا رہا ہے کہ یہ ذہن نشین ہو جائے اب پوچھنے کا سلسلہ تو میرے خیال میں موقف ہو گیا اللہ ما شاء اللہ کہ خود اپنی مرضی سے کوئی آدمی آگے بڑھ کر یہ چاہے کہ میں یہ بات سیکھ لوں یا سنا دوں تو وہ زیادہ مناسب ہے آپ سب بالک حضرات ہیں سمجھدار ہیں تو یہ بات کہ خود کوئی بات پوچھنا چاہے اسے ضرور پوچھنا چاہیے اور کوئی بات سمجھنی چاہے سنانی چاہے تو سنا دینی چاہے اب بات آکے ٹھہری تھی ہماری نیت پر جو مرد کا ستر عورت ہے وہ ناف سے نیچے ہے جو گھٹنوں تک تو مرد اوپر کے بدن پر اگر کپڑا نہیں ہے اگر کپڑا نہیں ہے اوپر کے بدن پر اور اس لیے کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو وہ اس طرح سے نماز پڑھ سکتا ہے اور ایک بات اور اسے ذہن نشین کر لیجے جن کپڑوں کو پہن کر یہ بلکل پکا مسئلہ بتا رہا ہے جن کپڑوں کو پہن کر دنیا کے حاکم کے سامنے آپ نہیں جا سکتے اور آپ کو انہیں پہن کے جانے میں غیرت آئے گی ان سے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے جن کپڑوں کو پہن کر آپ کے دل کو اچمنال ہوتا ہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس انہیں پہن کے جا سکتے ہیں ان کپڑوں سے نماز پڑھنی چاہیے نماز کو یہ ستر بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ستر دھکی بھی ہو میں ایک واقعہ بتاؤں گا آپ کو کہ میں ایک جگہ جو گیا میں ایک جگہ گیا ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے جو ہے تحمد پہن لکھی تھی اور اوپر ہرکی سا رمالہ لکھا تھا اپنے بدن پہ اور نماز پڑھ لی میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے یہ نماز کی توہین کر رہے ہیں کہنے کہ ستر عورت دھکی بھی ہے میری تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس کپڑے نہ ہوتے تو ستر عورت کا ڈھکنا لیکن اگر آپ کے پاس معقول کپڑے ہیں اس کپڑوں میں جس حالت میں آپ کھلے اس حالت میں اگر آپ بازار جا سکتے سالک پر نکل سکتے ہیں کسی حاکم کے پاس مل سکتے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز پڑھئے انہیں پڑھنا مت پڑھئے تو یہ ادبہ لگ ہے نماز کا بیادہ بھی نہیں کر سکتے آپ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کے لئے ستر کا جاننا ضروری اس لیے ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اصحابِ رسولِ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہِ طیبہ پہنچے ہیں ہجرت کر کے تو ان کے پاس افلاس کا یہ عالم تھا کہ دونوں میاں بیوی کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی بیوی گھر میں رک جاتی تھی اور وہ چادر اڑکے نماز پڑھ کے مسجد سے پھر گھر کو جایا کرتے تھے اور پھر وہ عالم بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کروڑوں روپے ان کے ایک آدمی کے پاس تھے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سٹرے عورت یہ ہے یہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف یہی ڈھک کے نماز پڑھ جائے بات چل رہی تھی نیت پر نیت ڈل کے ارادے کا نام ہے جہاں تے قبلہ کے تعلق سے بھی گفتگو ہو گئی تھی کہ قابعہ کو چلاس کرنا یعنی قابعہ کی سمت کا پتہ ہونا ضروری ہے اور اشد ضروری ہے حتی یہ کہ آپ نے کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ قابعہ کس طرف کو ہے آپ نے اپنے طور پر چاند دیکھ کر سورج دیکھ کر یا جو بھی دن ہے تو سورج دیکھ کر یا چاند دیکھ کر رات کو یا قطب ستارہ دیکھ کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن آسمان پہ وادل تھے یا کوئی وجہ ایسی ہو پائی کہ آپ کو جہت کعبہ کا اندازہ نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے دل کو قوی کر کے جہت کعبہ کی طرف کو توجہ کر کے نماز پڑھ لیں اور قرآن کی اس آیت پر عمل کریں اللہ کا مشرق ہے اللہ کی مغرب ہے جدھر کو مو کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے یعنی ادھر کو مو کر کے نماز پڑھ لیں لیکن وہ نماز قابل عیادہ بھی ہو سکتی ہے اور عدہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی جہت صحیح ہے لیکن نماز پر اگر آپ نے وقت پر وہ نماز عدہ کر لی ہے یہ ضرورت وقت پر وہ نماز عدہ کر لی ہے آپ نے تو وقت نکلنے کے بعد آپ نے اس کا عیادہ کیا تو وہ نماز عدہ میں گینی جائے گی یہ بہت سے بارک سے مسائل ہیں لیکن ہمارا معاملہ ہے اس وقت نیت نیت معنی ہے دل کا ارادہ میں نماز پڑھ رہا ہوں دو رکعہ نماز فجر کی میں زبان سے کہوں یا نہ کہوں ارادہ شرط ہے اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا اور ایسی یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی آپ کی نیت نیت کا ہونا نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس ارادے کا نام ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت کی اور موہ میں رکعہ شریف کی طرف ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ فلا وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں زبان سے کہہ دیا تو افضل بات ہے نہیں کہا تب نماز ہو جائی اور آپ نے نماز نیت کر دی تو یہاں تک ہم نے شرطیں بتا دی نماز اب ان شرطوں سے باپس پیچھے روڑ کر ہم وضو پر پہنچے ہیں وضو میں کچھ مکروحات ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو توڑ دیتی ہیں جن باتوں سے بدن سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا اگر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے اور کمر لگ جائے اور نین آ جائے اور نین کا جھوکہ آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے سونے کے نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ یہ آپ غفلت تاریح ہو گئی ہے اور اس غفلت میں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا آپ کی کمر لگنے کی وجہ سے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے کہ رہا ہے اس میں بہت ساری باتیں سمجھ نیکی ہیں اس میں نمبر ایک پر یہ بات سمجھ لیجے کہ بدن سے خون نکل نکل نا پیپ نکل نا کشاب کی جگہ سے پخانے کی جگہ سے کسی چیز کا نکل نا ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے باقی ٹھوک نے سے مو بھر کے قیع آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر تھوڑی تھوڑی قیع آئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹ تا لیکن اگر 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 پورے مو بھر کے قیع آ جاتی تو وضو ٹوٹ جاتا اور یہ بتا دیں گے دونوں ہاتھ دھونا اس کے بعد کلی کرنا اور کلی مو بھر کے کرنا کہ مو کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب صاف ہو جائیں گندگی جو مو میں لگی ہوئی ہے کوئی چیز ایسی ہے جو مو میں ہے دانٹوں میں پچی ہوئی ہے اس کا نکالنا بھی ضروری ہے سوائے ان چیزوں کے جو جم جاتی ہے جیسے پان کا چونہ جم جاتا ہے یا اس قسم کی عورت جو مستی لگاتی تھی کسی سمانے میں وہ جم جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز جمی ہوئی ہے جس کا نکالنا مزیر ہے اور اس سے خون نکلے گا تو اس گشل میں تو فرض ہے گشل میں تو فرض ہے یہ بات اور وضو میں ضروری ہے سنت اور پانی کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے پانی تین چیزوں سے پہچانا جاتا ہے وہ ہاتھ دھونے سے کلی کرنے سے اور ناک میں سونگ کر پانی ڈالنا تاکہ آپ کو سونگ بھی اس میں ضروری ہے وضو کرتا پانی سونگ تا نہیں اچھی کر لیں وادوں میں بدبوب دار پانی سے وضو کر لیا تو نہیں ہوگا اور پانی سے وضو ہوگا پانی میں اگر کوئی چیز ملا دی جائے چین ہی ڈال لی جائے شربت بنا دیا جائے تو وضو نہیں ہوگا یا اس جہاں وضو ہے وہی تیمم بھی ہے جیسا وضو فرض ہے ایسے ہی تیمم فرض ہے تیمم کے تعلق سے یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ جتنی آسانی آپ کے مذہب میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں ہو نہیں سکتی آدمی ناپاک ہے لیٹ چین باسروم سے ہو اس پر غسل واجب ہے اور پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے کہ معنی ہوتے میں تیمم سمجھا رہا ہوں پھر سمجھ لیجئے پانی نہیں ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک میل کی دوری تک چاروں طرف ایک میل کی دوری تک پانی کی ملنے کے امکانات نہیں ہیں یا پھر کسی ایسے مرز میں مبتلا ہیں جس پانی آپ کو نقصان دے گا دو بر پانی نقصان دے رہا ہے تو بھی آپ تہمم کر سکتے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ پانی نقصان دے گا اور ایسا نقصان دے گا جس سے آپ کے یقین ہو کہ اگر میں نے پانی تہمم نہیں کیا اور وضو کر لیا تو میرا معاملہ خراب ہو جائے گا اب میں ایک چھوٹا سواقع تہمم کے تعلق سے سنا دوں پھر تہمم کے فرائض و واجبات سنا ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور نبی کے پاس خرد فجر کی نماز کا وقت قریب تھا یعنی ابتدائے وقت تھا انہیں نہانے کی حاجت تھی انہیں نہانا فرض تھا پانی برف سے زیادہ تھنڈا تھا جیسے برسہ سردی کے زمانے میں پانی تھنڈا ہو جاتا ہے اور ٹھٹر جاتا ہے برف جاتی ہے ندی میں وہ اتنا تھنڈا پانی تھا کہ تیممم کروں گا تو کچھی بری بات ہوگی آیا میں غسل کرے لیتا ہوں ان کے دل نے اور ان کے ضمیر نے ان سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیممم کی اجازت دی ہے اس حالت میں کہ پانی مزر جائے وہ انہوں نے صاحب اپنی اس بات پر قابو پایا کہ نہیں یہ غلط بات ہے شیطان بیکا رہا ایک سچی بات کو انہوں نے شیطان کا بیکا نہ سمجھ پانی موتر گئے اب جو پانی میں نکھا کے جب نکلے ہیں تو بھی ہوش ہوگئے ٹھٹرنے کی وجہ سے اور ان کی آنکھ کھلی سورج کی تمازت سے سورج کی خوب گرمی پھیل گئی ان کے بدن پر گرمی آگئی تو تب ان کی آنکھ کھلی اور ہوش آیا انہیں تب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر میں اللہ کی جی ہوئی رخصت پر عمل کر لیتا تو نماز ادا کر لیتا میری نماز خضا نہیں ہوتی اور یہ جو تکلیف و مسیوط مجھ پڑی یہ نہیں آتی یہ بھی ہو شکتا تھا کہ وہ پانی میں بے ہوش ہو جاتے وہ مر جاتے تو جہاں پانی مزیر ہو وہاں چاہے ندی سامنے ہو تیمم فرد بس یہ بات ذہن میں آ جانی چاہیے یہ بات میں نے یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے سنا کہ تیمم کیا چیز ہے اس کو بھی یوں سمجھ یہ کہ ایک دفعہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علی وسلم اپنے اصحاب اکرام کے ساتھ تشیف لے جا رہے تھے اور ان کی زوجہ متحرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھی اور ان کے گلے میں ہار تھا اپنی بہن حضرت اسمہ کا یہ واقعہ ہے اب اٹھے کہ پانی نہیں تھا دور دور تک پانی نہیں تھا اصحاب نے کہا کہ میاں حضرت عبو بگر سے شکایت کی میاں آپ کی بیٹی نے یہ کیا کہ میاں وہ نمازیں ہماری پورٹو جنگ یعنی کیا ہوگا ان میں ایک صحابی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ مٹی میں لوڑ گئے ایسی اپنے بزن پر مٹی ڈال لی کہ شاید اس سے پاک ہو جاؤں تو اللہ نے اسی وقت آئیت تیمم کی نازل فرمائی کہ چونگر ساتھ ایسا معاملہ ہو تو تیمم کر لیا کرو اور تیمم وضو کا اور غسل کا ایک ہے ذہن میں رکھی میں نے ابھی نمازیں پڑھیں ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کو ہمیشہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ٹوپی ہو لیکن آدمی کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کے لیے تیمم فرض ہو جاتا ہے اور اسے پانے نقصان دے گا اس کی مرد سامنے کھڑی ہوگی اس کو تکلیف نیت کرنے گا اس میں نیت شرط ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں غسل کا یا وضو کا غسل کا تیمم کرے گا تو وضو بھی ایٹومیٹکل ہوجائے گا لیکن غسل کا تیمم جب کرے گا جب غسل فرض ہوگا یا واجب ہوگا ویسی سنت غسل نہیں ہوگا اس میں تو اس میں وضو تو ہوگا تو یوں کر کہ دو ہاتھ آپ زمین پر ماریے اور اپنے چہرے کو جو اتنا چہرہ جتنا وضو میں دھونا فرض ہے اس پر اپنا ہاتھ ایک دفعہ پھیل لیجے پھیل لیا ہاتھ آپ نے اس کے بعد پھر ہاتھ ماریے اور ہاتھ کو اس طریقے سے پوری کونی تک ہاتھ دھو لیجے ہاتھ پر ہاتھ پھر لیجے دونوں متحر ہوتے اس سے زیادہ آسانی اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہیں پریشانی میں دالنا نہیں چاہتا اللہ تعالی آسانی پیدا فرماتا اس سے زیادہ آسانی ہو شکتی مٹی ہر جگہ دستیاب ہے دنیا میں ہر جگہ دستیاب مٹی شاہ خدا نہ کرنا کو ضرورت پڑے پانی دور ہو یا طبیعت حراب ہو یا کوئی بیمار ہو جس کی تکلیف ایسی ہو جسے چلنا پھرنا اور اس کے لئے پانی مزیر ہو دیوار سے بھی ہو جائے گا لوہے پر گرد پلی ہو اس سے بھی ہو جائے گا میز پر گرد ہے اس پر بھی ہو جائے گا لیکن اس کا تیب ہو شرط ہے گنڈی زمین سے نہیں ہو گا آپ کو لگ رہا ہے نجاست پلی بھی ہے پاکیز مذہب ہے پاکیز عمل ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اب آپ جائے بلکل ایسے پاک ہو گئے جیسے تھے بدن پر چاہے آپ کے گندگی تھوڑی بہت لگی بھی ہو اسے خورج دیجئے لیکن تیمم کرتے ہی غسل کا تیمم کرتے ہی آپ مسجد میں جانے کے لائق ہو گئے اگر ناپاک تھے نہیں جا سکتے تھے اب مسجد میں جانے کے لائق ہو گئے نماز پڑھنے کے لائق ہو گئے قرآن چھونے کے لائق ہو گئے اور سارے کام کر سکتے ہیں اب غسل کا تیمم کیا سمجھ لیجئے ایک بات اور سمجھ لیجئے غسل کا تیمم کیا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے کوئی کام ہو گیا تو غسل تو باقی لہا غسل کا تو تیمم باقی لہا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آپ آمدو تیمم برخواست پانی آگیا تو تیمم ختم بھی ہو جاتا ہے معلوم آپ پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر رہے تھے تو جیسے ہی پانی آیا پانی تیمم ختم ہو گیا لیکن وہ نماز جو آپ نے تیمم کر پڑی دی وہ ختم نہیں ہوئی ہو گئی اب آگے جو آپ وضو کریں گے اگر پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کی جاتا تو چینوں باتے گسر وضو اور تیمم اس میں دو ہی فرض ہیں پھر سمجھ لیجئے ہاتھ مار کے چہرے پر ایسا ہاتھ پھرنا جیسے وضو میں پھرتے ہیں پھر ہاتھ مار کوئی روحہ باقی نہ رہ جائے ایسا نہیں کہ مٹی سے سن جائے نہ چاہے مٹی لگے یا نہ لگے آپ کا ہاتھ مٹی پہ لگے اب اس سے جو مٹی آپ کے ہاتھ پر آئی ہے وہ آپ کے چہرے پہ لگے اب آپ نماز کے لیے اتنا نیت پھر دے نہیں میں نے پہلے وضو فرض ہے تو وضو کرنا ہے تو وضو کی نیت کی تو نیت تو فرض ہے نیت نیت کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی آپ نیک عمل کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کی نیت ضرور ہوتی وہ بخاری شریف پہ جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے انما العمال بن نیات کہ عمال کا دار و مدار نیت پر ہے ایک سخص حجرت کرتا ہے جو اس کی حدیث کی پوری تفصیل میرے خیال میں یہ ہے کہ کوئی شخص حجرت کر آیا اور وہ معلومہ کہ عورت کے چکر میں حجرت کیے تو اسے حجرت کا اس عمل کا سباب وہ شریک تھا اور وہ اس نے بڑی شجاعت دکھائی اور انتقال ہو گیا شہادت پالی گیا تو اس سے جب کسی نے دوران جنگ یہ پوچھا کہ تم بڑے شجاعت سے لڑاؤ بولے میں اسلام کی وجہ سے نہیں لڑا بلکہ اپنے قبیلے کی فتحیابی کی وجہ سے لڑاؤ گویا اسلام سے تعلق تھا اس کی جنگ کا نہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا نیت کی خوبی جو ہے وہ یہ ہے جب آپ نے نیت کی اسی نیت سے آپ کا سارا معاملہ ہوگا ساری زندگی نیت کا خیال لکھئے اور نیت نیک رکھئے نیک نیتی کیا جو بات ہے وہ بہت ضروری ہے اور نیت نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے نماز میں بھی وضو میں بھی گسل میں بھی کسی نیک عمل میں بھی نیت آپ نے کسی آدمی کو دس روپے دیئے اور یہ نیت کر لی کہ اے اللہ میری نیت ہے کہ اس کا جو مجھے عجر ملے اے اللہ اس کا سواب میرے والد دس روپے کا وہی ویلیو رہی اور اگر وہی دس روپے آپ نے دنیا دکھانے کے لئے دیئے کہ یہ احسن بھائی بیٹھے ہیں سامنے یہ جب دیکھیں گے کہ میں مخیر ہوں میں سخی ہوں تو وہ دس روپے آپ کے مٹی میں گئے پانی میں گئے خراب ہو گئے تو وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پہل کے وضو کرنا امام شعفی کے نزدیک فرض ہے ہمارے نزدیک سنت ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے لیکن ہر کام میں بسم اللہ ہمیں کرنی چاہیے وضو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے وضو کے نواقش میں نے آپ سے حض کر دی مکروحات وضو بھی آپ سمات فرما لیجئے اس لیے کہ اونٹی جگہ بیٹھ کے وضو کرنا چاہیے کسی گندی جگہ بیٹھ کے وضو نہیں کرنا چاہیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو اور ناک سیدھے ہاتھ سے نہ سنکیں ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالیں اگر دونوں ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے مو دھوئیں ایک ہاتھ سے مو نہ دھوئیں اس کے پاس ایک ہاتھ ہے وہ تو مجبور ہے ورنہ دونوں ہاتھوں سے مو دھوئیے اور مو پر جھپا کا ماری ہے جو بہت پیس کر کے مات بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ مات کا آدھا حصہ تک پانی لے جاتے ہیں اور باقی پانی کو یوں کر کے ہاتھ پر کر دیتے ہیں یہ اکثر ہٹا ہے آدمی کرتا نہیں مات کے جہاں سے بال شروع اٹھے وہاں سے لے اور یہاں تک پورا دھونا فرض ہے کوئی بدن کا چہرے کا کوئی حصہ میں پلکوں کے بھوں کے موچوں کے داری کے ایسی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے جتنا پاکیزہ وضو کروگے جتنا خیال کر کے وضو کروگے اسی طرح نماز بہتر ہوگی اور قبلے کے تعلق سے ایک بات اور سن لیجئے آپ کا بدن کا جو حصہ قابے شریف کے سامنے ہوتا ہے جیسے آپ کا سینہ قابے سے پھر نماز ختم ہو جاتی آپ کو پتا ہے نماز کے لیے تو بدن کا جو جو آدھا آپ قابے شریف کی طرف ہونا چاہیے یہ پورا لیاد ہونا چاہیے پیروں کی انگلیاں ہاتھ چجدے میں ہر مطلب آپ کا دل جو ہے وہ بلکل قابے کی طرف لگا رہنا چاہیے آپ کے آزا کو قابے کی طرف ہونا چاہیے اگر آپ دیکھتے ہیں اگر نماز سے سینہ پھر جاتا ہے تو نماز خراب ہو جاتی خراب ہو جاتی تو نماز کی شرطیں میں نے ارز کر دی غسل میں نے ارز کر دیا تیمم میں نے ارز کر دیا اور وضو کے نواقش میں نے بتا دیئے سنتیں میں نے آپ سے ارز کر دیئی سنتیں بہت ہیں وضو کی ترکیب کے ساتھ دھونا یہ بھی سنت ہاتھ دھونے سے شروع کرنا پھر اور پھر آدائے وضو کو ترکیب کے ساتھ دھونا خوشک ہونے سے پہلے دھو لینا ضروری ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن اپنے وضو کرتے تھے تو کونیوں سے اوپر تک دھویا کرتے تھے کسی نے پوچھا صاحب آپ اتنے اوپر تک ہاتھ کیوں جھوٹے بولے تو میں نہ پتا میں وشیلیت ہوتا ہوں کہ سنا یہ ہے کہ قیامت کے دن آدائے وضو چمکیں گے تو میں چاٹا ہوں کہ میرا ہاتھ اور اوپر تک چمکے اور اس میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے یہ ان کی بے پناہ سکوا اور بے پناہ محبت تھی کپڑوں کے تعلق سے بھی ایک جملہ سننے کپڑے پاک ہونا ایک روپے کے برابر گندگی لگ جائے تو اسے دھو لینا حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ ہے ایک کپڑے پہ چھیٹ پڑ گئی ان کی بہت حل کی سی تو وہ تو میرا وہاں پہ جا رہا نبی پہ دھونے کے لئے کپڑا کسی نے کہا یہ چھیٹ پڑ گئی آپ اسے چھیٹ کو دھونے پورا کپڑا دھویں گے بولے وہ فتوہ تھا جو میں نے بتایا اور یہ تقویہ ہے جو میں کر رہا ہوں تقویہ یہ ہے کہ ذرا بہت بھی گندگی برداشت نہ کرے کیوں ہو جائے گی نماز تو ان کا کہنا ان کا فرمانا یہ تھا کہ بارک سے بارک بھی گندگی کیوں آئے بدن پر ان باتوں کا لحاظ رکھے ہیں تو ہمارا تقویہ بڑھتا ہے ہماری نیکی بڑھتی ہے باقی ہم یہ لحاظ ہمیں کرنا چاہیے نماز تک ہم پہنچ گئے اب عرض ہے یہ اس کے بھی بڑی تفصیلیں ہیں اور بزرگوں نے محبت تاکہ نماز سے محبت پیدا ہو جائے یہ بھی بتایا کہ فلا وقت کی نماز فلا نبی علیہ السلام نے پڑھی اور یہ بھی بتایا بزرگوں نے تاکہ آپ کے تعلق جڑ جائے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ چاہیں گے تو وہ بھی اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو نماز کے عرقان آپ کے ہیں قیام رکوع قادہ قومہ جلسہ یہ سب عمال عبادت ہیں یہ سب عمال فردن فردن اکیلے اکیلے عبادت ہیں آپ اگر دوسرے امتوں کو دیکھیں گے تو کچھ امتوں میں یعنی پچھلی امتوں میں جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے ہاں رکوع ہے سجدہ نہیں ہے پورا کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا ہے تو ان کے عمال بھی ہماری نماز میں ہیں اور اللہ نے جو فرشتوں کی جماعت جو اللہ کی عبادت کرتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے چونکہ ہم نماز پہ آگئے ہیں کہ ہزار کچھ فرشتے صرف قیام کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں خلوان قدوس کی بارگاہ میں قیام کی رہے ہیں کچھ رکو میں کچھ سجدہ کر رہے ہیں کچھ قومہ میں ہیں کچھ جرسے میں بیٹھے ہیں کچھ قادہ میں بیٹھے ہیں یہ سارے عمل جو آپ نماز میں کرتے ہیں یہ سارے فرشتگان کا عمل ہے یہ آپ نے جو عمل کیا وہ سارے فرشتگان کا عمل آپ کے ساتھ شریک ہو گیا نماز پڑھنا پرد ہے اور نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے کونسا گناہ ہے گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے تو چاہے میں چھوڑوں چاہے آپ چھوڑیں اور یہ کہنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے بلکل اللہ آپ ایک وقت کی بھی نواز نہ پڑھیں تب بھی معاف کر سکتا ہے پوری زندگی آپ کوئی نیک عمل نہ کریں آپ کلمہ تیبہ دل کی حاضر حضر حضر تو وہ معاف کر سکتا ہے یہ اس کے اختیارات میں ہے آپ کے سارے گناہوں کو وہ نیکی میں بدل سکتا ہے یہ اس کے اختیارات میں ہے لیکن اس نے قانون بنایا ہے اور اس قانون کو بنانے کے بعد اس نے قرآن کے ذریعے یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ میں حساب لوں گا ان اللہ سریع الحساب یہ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا جو تمہیں نعمتیں دی جائیں گی اس کا سوال کیا جائے گا تو جو جو باتیں ہمیں چکہ ہم قیامت کے تعلق سے جان چکے ہیں اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود جب قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز ہوگی نماز سے پہلے جس کی نماز نکل گئی اس سے اگلا قلم ہوگا وہ نماز میں پھڑ گیا حضور نے فرمایا نماز مومن کی میراج ہے اور میراج انسانیت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے میراج کہتے ہیں بارگاہ خداوندی میں اللہ کے نزدیک جانا یعنی وہ خالق کند جس نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے اس کی قربت میں اس سے آپ گفتگو فرماتے ہیں اس سے آپ باتیں کرتے ہیں اس کے آگے اس کی قربت میں ہو جاتے ہیں تو یہ نماز ہے نماز کے تعلق سے ہمارا دل بلکل حاضر ہونا چاہیے نماز یوں نہیں ہے کہ فرض کر دی بلکہ نماز محبت کا ذریعہ ہے اور ایک جملہ اور سنا دوں شاید آپ کو سنانے سے مجھے توفیق ہو جائے بخاری اور مسلم شریف جیسی موطور ترین کتابوں میں یہ حدیث وارد ہے جس کا مفہوم میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نفلی نماز کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے نفل نماز کے ذریعے اور اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بوٹتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے گویا اس کا پورا جسم اللہ کی غذا میں اور اللہ کی تسلیم اور رضا میں ہو جاتا ہے اللہ اسے بے پناہ محبت کر دیتا ہے اسے جو مذہ کی ہے نماز کے بارے میں اگلی جو نماز کی فرائض اور واجبات میں بعد میں بتاؤں گا پڑے مذہ کے بعد نماز کے تعلق سے سنیے ایک آدمی بھولا ہے مریض ہے روضہ نہیں رکھ سکتا آپ کو پتا ہے کہ وہ روضہ نہ رکھ سکے فدیہ دے لے بیمار ہے بعد میں روضہ رکھ لے اس کا روضہ آدھ ہو جائے ایک آدمی غریب ہے اس پہ پیشے نہیں زکاة کہاں سے دے گا تو اس پہ زکاة فرض نہیں ہے کیا ہے زکاة فرض نہیں ہے غریب آدمی حالات نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے تو زکاة کیسے فرض ہو جائی یہ دوسرا فرض ساکت ہو گیا روضہ کا فرض اور ایک آدمی ایسا ہے جو روضہ رکھی نہیں سکتا اس کو یہ حکم ہے کہ دو آدمیوں کے کھانا کھلا دے صدقہ فطر کے برابر صدقہ دے دے وہ روضہ کا سباب اسے اللہ تعالی آتا جس پر استطاعت ہو اس پہ حج فرض ہے اور استطاعت کے جتنے مانے ہیں وہ سمجھ لیجئے راستہ رکھا ہوا استطاعت نہیں راستے میں خرابی ہے حج نہیں کر سکتا پیسے نہیں ہے حج نہیں کر سکتا پیسے نہیں ہت تو فرض دب ہوگا جب اتنے پیسے ہوں کہ خود ہت کری آئے اور گھر والے اس کے پیچھے روٹی کھا سکیں جو اس کے ذمہ کرم پر ہیں جن کی ذمہ داری اس پر ہے ان کو کھانا کھلانے کی سکت تو اتنے پیسے ان پر خرد کر جائے تو وہ ہت کر کے آسکتا ہے مالوہ کہ حج بھی آپ سے موقوف ہو گیا کیا چیز رہ گئی صرف نماز رہ گئی صرف نماز اور یہ عمال ہیں اب ایمان کی بات نہیں اور ایمان کا نام ماننا ہے اور اسلام کا نام کرنا ہے اسلام کرنے کا نام ہے عمل کا نام ہے نماز عمل ہے عمل یہ صرف نزع کے وقت معاف ہے نزع سمجھتے ہیں سکرات الموت جب زبان بند ہو جاتی ہے اور صرف خرخر کی آواز آتی ہے آدمی کے ہوش و ہواز ختم ہو جاتے ہیں اور اسے موت کے فرشتے دکھنے لگتے ہیں اسے سکرات الموت کہتے ہیں نزع کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی شدید بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے یہ نکال اللہ نے کہ کھڑے ہو کے پڑھی وہ نماز پڑھی نماز پڑھی نماز کسی حال میں کسی وقت معاف نہیں ہے مجھے میرے بچے ہیں میں آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا مگر بتاؤں گا کہ عورت کے درد زہ ہو رہا ہے آدھا بچہ باہر کو نکال آیا ہے نماز کا وقت ہے تو وہ نماز پڑھے گی کیونکہ نفاس کا لاغو بچے کے پہلا ہونے کے بعد معاف ہوگی لیکن اگر آدھا بچہ بھی نکل آیا ہے تو وہ نماز پڑھے گی اس وقت نماز معاف نہیں کی جبکہ آپ جانتے ہیں کہ عورت پر چالیس دن نماز معاف ہے لیکن اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے ان ایام تو معلوم ہے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے اور نماز نہ پڑھنے سے زیادہ تکلیف دے بات کوئی سی نہیں ہے دنیا میں حضرت میں نے ایک جملہ پڑھا حسن بھائی کہ وہ شاہ عبدالحق محدد زیدوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نے جو شاہ عبدالحق محدد دیلوی کو آپ سمجھ لیجئے شاہ جہاں کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن پر سارے علماء متفق ہیں یعنی دیوبندی بریج بی اہل حدیث جتنے ہمارے ہاں فرقے ہیں سب متفق ہیں کوئی ان پر کوئی تنازہ نہیں ہے تی بڑی شکیت تی بڑی پرسنلٹی ہے وہ فرماتے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنا نقصان محض اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ وہ پوری انسانیت کا اور پورے صالح مومنین کا نقصان کرتا کیونکہ نماز میں ایک اتحیات ہے اور اس اتحیات میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین آپ رسول اللہ کی ذات پر سلام بھیجتے نماز میں اور پھر اپنی ذات کے اوپر سلام بھیجتے السلام علینا ہم پر سلام حضرت آدم علی نبی نا علیہ مسلم سے لے کر قیامت تک جتنے صالح بندے اللہ پیدا کرے گا ان سب پر آپ کی طرف سے نماز میں سلام بھیجا جاتا ہے تو آپ نے امت مسلمہ کو سلام سے محروم کیا آپ نے اپنی نماز نہیں چھوڑی بلکہ امت کی سلامتی کی جو دعا آپ نماز میں مانگ کے وہ آپ نے نہیں مانگ تو وہ نحوست تو آپ کے بدن پہ آئی نماز نہ پڑھنے کی بلکہ آپ دوسرے صالحین کو محروم کرنے کے بھی گناہ گار ہوں گے جمعی امت مصطفیٰ کو نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے صالح لوگوں کو جو آپ دعا دے رہے تھے اس سے بھی آپ محروم ہوں گے اور انہیں بھی آپ نے ایک نیکی اور ایک چھلام سے محروم رکھا یہ جملہ جو ہے یہ بڑا سخت جملہ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں یہ عبادت الہی تو ایک الگ قصہ ہے کہ آپ پھلا بند قدوس کی بارگاہ میں سربا سجود نہیں ہو رہے اور اللہ نے آپ کے سر کو اس لائق نہیں بنایا کہ وہ اس کے آگے جھکے اور دنیا بھی معاملات میں مجھگور رکھا اس نے سر کو آپ کے اس لائق نہیں بنایا بڑا مشہور واقعہ ہے یہاں پہ بات ختم کروں گا انشاءاللہ میں نے ایک جملہ اور سناؤں گا میں ایک غلام تھا آقا ساتھ جا رہے تھے رشتے میں مسجد پڑھ گئی غلام نے کہ حضرت اگر آپ اجازت دے تو میں نماز پڑھ لوں کہاں پڑھ لے غلام بھی مسلمان تھا اور آقا بھی مسلمان اب وہ مسجد میں چلا گیا وضو کر کے نماز بہر کوئی نہ نکل دیا تو اس نے آقا نے آواز دی کہ بہر کو کیوں نہیں آتا بولے حضرت مجھے تو روک لیا کہ کس نے جس نے تجھے اندر آنے سے چمعہ کر دیا آپ یہ سوچ رہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے نہ بارگاہ ربوبیت میں آپ کا سر اس لائق نہیں ہے کہ اس کے آگے جھک پائے یہ جس دن سوچ لیا اس دن اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے گی کہ اللہ ہمارا سر اس لائق کرنے کے تلہ آگے جھو سکے تو نماز کی کوشش کیجئے نماز کو محض فرض دیان کے مد پڑھ یہ محبت کا ذریعہ ہے یہ خدا بند قدوس کی قربت کا ذریعہ ہے اور ہمارے اور آپ کے دنیاوی اور اخربی معاملات کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سول میں سپارے کی سپارہ ختم ہوتا ہے آپ کھول کے پڑھ لیجئے تو آپ کو لگے گا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے یہ کون کہہ رہا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے یہ خلا بند قردوس کر رہا ہے ہم تجھ رزق نہیں مانگ رہے ہم تجھ رزق لیتے معلوم وہ نماز کا اور رزق کا کوئی تعلق ہے ضرور یہ آیت آپ کھول کے پڑھ لیجئے آپ کے پاس سرجمے کے قرآن مجید ضرور ہوں گے آپ یہ سولوے سپارے کا جہاں ختم ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ لیجئے سو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کا جو آدمی نماز پڑھتا اس کے رزق میں دوسرے لوگوں سے زیادہ برکت ہوتی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اور عمران بھائی خیریت تین آپ آپ روح جائیے ٹھیک شراز ریکارڈنگ مند دو کس کو میرا یہ جی چارا ہے کہ میں یہ کہ رہا ہوں میرا یہ جی چارا ہے کہ میں آج میں آہوں ایک مند سچا پہلے یا تو مورس کال کر لیتا میں آپ کو ویڈیو کال کر لیتا ہوں ٹھیک میں ویڈیو کال کر ہوں ٹھیک چلو سلام سلام سلام